نیمج منصو لوگ سبا سیڈ پر چناوی رنڈ سچ چکا ہے یہ سیڈ سنگ پریوار کی نرسری مانی جاتی ہے اور یہاں پر جادہ تر بھارتی انتہ پارٹی کے پرتیشی کا ہی بھارتی انتہ پارٹی کا ہی قبضہ رہا ہے نمشکار میں ہوں شام گرجر اور کیمرے کے پیچھے میرے سلی ہوگی دیپک خطابیا میرے ساتھ موجود ہے اور لوگ سبا اس سیڈ پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے ویدان سبا کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ لوگ سبا میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ورش پترگار مستوہ حسین ہم ان سے پوری لوگ سبا سنسلی سیڈ کو لے کر کے پورا وشلیشن ان سے جانیں گے کہ کس طرقے کے حالات یہاں بن سکتے ہیں جو استطیاں ابھی تک یہاں سامنے آئی ہے ان میں جو ہے کس طرقے پر استطیاں آگے نرمت ہونے والی ہے وی آئی پیو کو دورہ جو ہے اب شروع ہونے والا ہے کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جائے تو اب اصل میں جو ہے لوگ سبا جو ہے نیمج منصور کی جو سیٹ ہے اس میں جو ہے اب آمن سامنے جو ہے یہاں پہ بھارتی انتہ پارٹی اور کانگرس کے بڑے لیڈر کے آنے کے بعد جو ہے یہ کہیں نہ کہیں گھماسان سا یا نظر آئے گا اور کیا استطیاں بنے گی وہ اس کے بعد ہی زیادہ تر نہ جائے گی لیکن ان سب مددوں پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترگار مستوہ حسین مستوہ جی نمشکار آپ کا سواگت ہے مستوہ جی یہ بتائیں کہ ابھی لوگ سبا جو سیٹ ہے نیمج منصور کی یہ کہا جاتا ہے کہ سنگ پریوار کے نرسری ہے کانگرس کے جو ہے گنے چونے بار یہاں کہیں نہ کوئی جیت پائی منعکشن اٹرنج پچھلی بار ہاری تھی اس سے پہلے ایک بار جیتی تھی لیکن ابھی جس طرح کے سین لگ رہا ہے جو آپ کو چیزیں دکھائی دے رہی ہے اب پراتمک طور پر بات کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا اس بار جو ہے چونوٹی کانگرس بھارتی انتہ پارٹی کو دے پائی گیاں شام جی دنیواد میں سب سے پہلے وائس آف ایمپی کے درشکوں کا بھی سواگت کرتا ہوں اور ویدھان سوا چناؤں کے بعد پھر ہم لوگ لوگ سوا چناؤں میں وائس آف ایمپی کے درشکوں کے سامنے موجود ہیں اور ایک بہت اچھا سوال آپ جی کیا ہے کہ جو نیمج منصور سنسدی شیطر ہے یہ جو سیٹ ہے یہ سنگ پریوار کی نرسری ہے سنگ کے کئی بڑے نیتہ اس علاقے سے دیئے ہیں دو مکمنتری اس علاقے سے دیئے ہیں دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو پچھلا ویدھان سوا چناؤں نکلا اس سنسدی شیطر پہ نیمج منصور جاورہ جو سنسدی شیطر ہے آٹھ سیٹے ویدھان سوا کیاتی ہے ان آٹھ سیٹوں میں سے سات سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا قبضہ ہے اور اگر ان ووٹوں کو اگر دیکھا جائے تو ستیتر ہیزار ووٹوں سے بھارتی جنتہ پارٹی آج کی تاریخ میں آگے ہیں دوسری خاص بات یہ ہے کہ ایسی ویبریت پریسیتی میں کانگریس سے لوکصبہ پرتیاشی میناکشی نٹراجان ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے صدیر گپتہ جی کو چنوتی دینے آئیے تو بڑا روچک مقابلہ ہے سنگ پریوار کے گڑھ میں کن مددوں کو لے کے وہ سہند لگا پائے گی کن مددوں کو لے کے وہ چناؤں میں جائے گی یہ ایک اہم معاملہ ہے تو جو بات آپ نے کہی کہ یہ سنگ پریوار کا گڑھ ہے نشت طور پر یہ بات صحیح ہے اور کل ملا کے شروعاتی دور میں اگر ہم دیکھیں تو کانگریس پارٹی کے لیے مشکلیں زیادہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سہولیت زیادہ ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس جو پرائی منسٹرل کینڈیڈیٹ ہیں نرین مودی جی اس کا ایک بینیفٹ بھاجاپا پرتیاشی کو سیدھے طور پر ملے گا اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ بھاجاپا کا بوت لیول منیجمنٹ جو نیچے تک ہے اور تیسرا آٹھ سیٹوں میں سے سات جگہیں بی جی پی کے ودایا کے جو سیدھے سیدھے سنگٹھانک کے طور پر وہ بی جی پی سانسا صدیر گپتہ کو فائدہ پہنچائیں گے جبکہ ٹھیک اولٹ کانگرس پارٹی میں بوت لیول کا منیجمنٹ نہیں ہے کانگرس پارٹی کا سنگٹھنج زمینی طور پر اتنا مجبوط نہیں ہے اور تیسرا یہ ہے کہ کانگرس پارٹی کی ودایگ بھی نہیں ہے جو اپنے ویدھان سوا شتر میں چناؤ کا سنچالن کر سکے لیکن اس کے بہوجود اس بار جو لڑائی ہے جو پچھلی بار لڑائی تھی وہ مودی لہر کی لڑائی تھی بہت آسانی سے صدیر گپتہ اس چناؤ کو جیت گئے تھے لیکن اس بار کا جو چناؤی سنگرہ میں وہ اتنا آسان دکھائی نہیں دیتا ہے بڑی کشمکش ہوگی زمین پہ اور ٹکر ہوگی دونوں پرتیاشوں کی بیچ میں اس بار جب آپ نے کہا کہ ٹکر ہوگی تو کس طرح کی ٹکر آپ مانتے ہیں کیا جاتی کا سمیقرن بھی یہاں کام کریں گے کیا ہے کہ جو استطیاں ہیں کیا پچھلا جو آمنے سامنے کیا ویتی کا طور پر بھی جو ہے اس بار کیا لوگ دیکھیں گے کی میناخشن اٹراجین اور صدیر گپتہ میں کیا فرق ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہے جو آپ کہیں گے یہ کام کر سکتی ہے اس کے اندر یا کانگریس کے لئے یا پھر پی جے پی کے لئے آپ نے بلکل ٹھیک کہا اس پورے معاملے کو لے کے کئی باتیں سوچنے جیسی ہیں جس پہ ویچار کیا جا سکتا ہے انالیسز کیا جا سکتا ہے کیونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ چناؤ اب اتنا آسان صدیر گپتہ جیگل نہیں ہے کہ آئے اور چناؤ تین لاکھ سے جیت کے چلے گئے اس کا سب سے بڑا ریزن جو مجھے بات دکھائی دیتی ہے ایک تو میناخشن اٹراجین مہیلا ہونا ایک بڑا فیکٹر دکھتا ہے اس سمیں دوسرا ایک بڑا کارانے یہ دکھتا ہے مجھے کہ وہ برہموالے ہیں اور اس انسلی شیطر کے اندر دو سوئے ڈھائی لاک برہموالے ہیں تو نشیط طور پہ جو جیت کا بڑا آدھار تھا ڈاکٹر پانڈے جب چناؤ لڑتے تھے سورگی لکشمیدارین کی پانڈے تو وہ برہموالے ہیں برہموالے ہیں برہموالے ہیں تو وہ بینیفیٹ میناخشن اٹراجین کو مل سکتا اسی لئے اس بار جب وہ نامانگن کا پرشاہ داخل کرنا آئی تو اپنے پتا جی کو وہ ساتھ لے کے آئی تھی تو یہ برہموالے ہیں برہموالے ہیں برہموالے ہیں کانگریس نے جو کرزہ مافی کا جو کام کیا تھا تو کہیں نہ کہیں زمین پہ اس کا اثر دکھائی دیتا ہے تو وہ چیز بھی میناخشن اٹراجین کے حق میں جاتی ہوئی دکھتی ہے جو کسان ہیں جن کو یہ بڑا بینیفیٹ ملا ہے چوتھی خاص بات جو مجھے اس پورے گھٹنا کرم میں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو صدیر گپتہ جی کا جو کارکال راہ پچھلا اس کو انالیسیس کے معنی سے دیکھا جائے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکالتہ خود ہی ان کے کارکال سے اتنا خوش نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے پانچ سال کے کارکال میں سانسری شطر میں گھوم نہیں پائے وہ یہ زلہ مکھیالے یا کچھ بڑے جو نگر کہلاتے ہیں ان میں ضرور گئیں وہاں بھی گینے چنے لوگوں کے ہی وہ سمپرک میں رہے عام جنتہ کے بیچے میں وہ ناکے برابر گئیں ویدھان سبح چناؤں میں بھی پرچار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سانسر صدیر گپتہ ویدھان سبح چناؤں میں بھی اتنے نہیں دیکھے کہ کہیں ویدھائکوں کی مدد کیلئے وہ آگیا ہے وہ جس کی ناراضگی بھی دیکھتی ہے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ویدھائک ہے وہ اس بات کو لے کے ناراض دیکھتے ہیں انہوں نے پارٹی آئی کمان کے سامنے بھی ٹکٹ گوشت ہونے کے پہلے اپنی ناراضگی بتائی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ٹکٹ جو ہے کسی اور نیتہ کو دیا جائے ایک اور خاص بات جو میرے سمجھ میں آتی ہے کہ رغون اندین جی شرمات جو کی ورسٹ نیتہ ہے نیمچ منصور سے جہاں سے اپنی رازنیتی کی انہوں نے شروعات کی تھی وہ بڑے برہمان نیتہ ہے اور پچھلے کچھ سمیے سے لگاتار رغو جی کے جو بیان آ رہے ہیں وہ سانسر صدیر گپتہ کے خلاف آ رہے ہیں پارٹی کے فیصلے خلاف آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں قدعور جو برہمان نیتہ رغو جی ان کے بیان بھاجہ پا کار کرتا ہے اور برہمان ووٹ دونوں کے اندر اچھا سندیج نہیں چھوڑ رہے ہیں دوسری خاص بات یہ ہے کہ بنچیلال جی گوجر جو پردیش بھاجہ پا مہمانتی ہے وہی بھی قدعور نیتہ ہے اور یہ مانا جا رہا تھا کہ ٹکٹ کی دوڑ میں وہ سب سے آگے ہے اور ان کو لوگ سفا کا ٹکٹ ملے گا لیکن ان کو نہیں ملا پچھلے کئی چنانوں سے ویدھان سفا اور لوگ سفا کا ٹکٹ وہ مانگتے رہے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملنے سے اس سنسری شتر میں جو گوجر گائری اور دھنگر ووٹ ہے جو دو لاک کے آس پاس ہے ان ووٹوں کا بھی بنچیلال جی کا ٹکٹ کٹنے سے کہیں نہ کہ ان میں مایوسی ہے کیونکہ جو گوجر گائری اور دھنگر ووٹ ہے وہ پرو بی جی پی کا مانا جاتا ہے ایسی استثیتی میں ان کے سماج کے ویکتی کو اگر ٹکٹ نہیں دیا ان کو مایوسی ہے اب مایوسی کا ووٹ بی جی پی سے ویمک کتنا ہوتا ہے ووٹ کرنے نہ جائے تو بھی نقصان بی جی پی کو مانا جاتا ہے تو ایک بڑا کرن شام مجھے یہ بھی نظر آتا ہے تو جہاں آسانیاں صدیر جی کے ساتھ ہیں وہیں مشکلے بھی کچھ کم صدیر گپتا جی کے سامنے نہیں ہیں ہمارا علاقہ کہیں کہ افیم موتپادہ کے بیلت مانا جاتا ہے بڑی ماترہ میں کسان جو ہے افیم کے پٹے ہیں پریوار جو ہے کئی کہتے ہیں اپن کے تیس سے ہزار پریوار اس سے جڑے ہیں اور ان سے جڑے لوگ قریب ایک لاکھ ہوتے ہوں گے تو افیم کیا ایک بڑا مددہ نہیں ہے اس علاقے میں جس طرقوں کو جو بار بار کہیں کہیں صدیر گپتا اپنے بیانوں میں یا باشن میں سواہوں میں بھنانے کی کوشش کرتے ہیں پانچ سال بنام پانچ سال وہ بولتے ہیں کہ منعکشہ کے پانچ سال اور میرے پانچ سال کی کارکل کا کام کچھ ہوئے ہیں تو کیا یہ بھی افیکٹ کرے گا کہ ہاں لوگ کام بھی دیکھیں گا بلکل ٹھیک کاشا ہم آپ نے نشید طور پہ یہ جو مالوہ کی جو لوکسپہ سیٹ ہے یہ افیم اتبادک علاقہ ہے دنیا میں سب سے ادھا افیم کی ویعت کھیتی یہی ہوتی ہے پچھلی بار سرکار نے 35000 کسانوں کو افیم کا پٹا دیا تھا لوینی چیزنی والے پانت کرنے والے گھاس اکھارنے والے ان سب کو اگر جوڑ لے تو افیم کی کھیتی سے قریب ایک لاکھ پریوار جڑے ہوئے سیدھے طور پہ چاہے وہ اس سے سنبندیت کوئی بھی کام کرتے ہو تو نشید طور پہ ایک بڑا وڈ بینگ جو ہے وہ افیم سے پرباوی تھے اس کی کھیتی سے پرباوی تھے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو نیمج منصور جاورہ کا علاقہ ہے یہاں کی جو بیپار کی ریڈ کی ہڈی ہے وہ بھی افیم کی کھیتی ہے اس سے منڈیوں میں رونا کیے کیونکہ دیش کی سب سے بڑی پوستہ دانا منڈی نیمج جاورہ اور منصور ہے جہاں پہ پوستے کی بکاولی پورے دیش میں ہوتی تو ان کے ہیتوں کی بات تو اس چنانوں میں ہونیتے ہیں تو اس معاملے میں اگر ہم انالیسز کریں تو وہ بات یہ ہے کہ سالوں سے اس علاقے کا افیم کی سان افیم کا سرکاری ملی بڑھانے کی مانگ کرتا رہا ہے لیکن اس معاملے میں ورطمان سانسا صدیر گپتہ بھی ناکام رہے ہیں اور منعکشن اٹراجن بھی ناکام رہی سرکاری خرید ملک افیم کا نہیں پڑا دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو پوستہ بوسہ نیم تھا وہ دو سال پہلے سرکار نے ویلوپیت کر دیا کیونکہ سینٹرل نے حکم دیا کہ دوڑا چورا چلا دو تو اس پوستہ بوسہ نیم ویلوپیت ہونے سے ایک بڑی سمجھ سے یہ کھڑی ہو گئی کہ اس کا ایک اپنیم تھا جس کے تحت پوستہ کاروباریوں کو پوستہ دانا چھاننے کا لائسنس ملتا تھا تو لائسنس ملنا بند ہو گیا لائسنس ملنا بند ہو گیا تو بھارتی پوستہ چھاننا بند ہو گیا کیونکہ اس میں دھولا پالی نکلتا ہے دھولا پالی اگر کوئی بیپاری کھلے عام پوستہ چھانے گا تو جیل کی آوہ کھا سکتا ہے اور یہ بھوستہ بوسہ نیم بی جی پی کی سرکار رہی دو سال اس دوران سٹیٹ میں یہ صحیح ہے کہ اس سمیں سانسا سودیر گپتہ ویدھائیگ ڈیلپ سنگ پریار ویپاری سنگھر جگ راکش سباردواج ان لوگوں نے شاشن میں اپنے اس طرح پر کئی بریاس کیے کہ پوستہ چھاننے کے لائسنس مل سکے لیکن نہیں ملے تو اب جب بھارتی پوستہ چھانا ہی نہیں ہوگی تو اچھی ریٹ نہیں آئیں گے اس کے ٹھیک اُلٹ ترکی اور ٹائیوان کا جو پوستہ ہے وہ دھائی سو سے تین سو روپے کلو میں بھکرا ہے کلین تو بھارتی پوستہ اس کے کمپیریزن میں ٹک نہیں پا رہا ہے تو پوستہ دانا جو ہے نگت فصل ہے جب کسانا کا آڑا وقت ہوتا ہے پوستے دانا منڈے ملے جاتا ہے بیج دیتا ہے اور اپنا کام نکال لیتا ہے تو سینٹرل گورنمنٹ ترکی اور ٹائیوان کے پوستے کا آیاد بھی نہیں روک پائی بھارتی پوستے کی چھنائی کا لائسنس ملنا بند ہو گیا اس پوستے دانے کے بھاو میں قریب دس ہزار روپے کونٹل کی گھرہ وٹا گئی اور ہم لوگوں کے پاس جو سوچنا ہے منصور میں تو کموبیش سارے جو ویپاری ہے پوستہ دانے کے انہوں نے بھارتی پوستے کا کاروبار بند کر دیا اور انہوں نے ترکی اور ٹائیوان کے پوستے کا ویپار شروع کر دیا نیمچ اور جاورا کی منڈی کے اندر بھارتی پوستے کی لیوالی بکاولی ہوتی ہے پر وہ مدہ ایزیڈیز ہیں تیسری خاص بات یہ ہے کہ اس شہطر میں ایک مدہ یہ اٹھائے کہ ہزاروں لوگ ڈوڑے چورے میں جیلوں میں بند ہیں نیمچ کی جو افیم فیکٹری اس میں جب جانچ ہوئی تو یہ پایا گیا ہے کہ یہ ڈوڑے چورے میں دھولا پالی میں جیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ سے کم مورفین ہے جو انڈی پی ایس ایکٹر میں نہیں آتا تو کسانوں کی ایک بڑی ماں یہ بھی ہے کہ ڈوڑا چورا دھولا پالی کو انڈی پی سیکٹ سے باہر کیا جائے تو کل ملا کے پچھلا چناؤ وہ اس کے پہلے کا چناؤ وہ اس کے پہلے کا چناؤ وہ جو کسان ہیں وہ ایزیڈیز اسی تھی میں کھڑا ہے اس کو کوئی بڑا ریلیف نہیں ملا ایک بات ضرور صدیر گپتہ کے حق میں جاتی ہے انہوں نے افیم کسانوں کو پٹے زیادہ دلوائے لیکن دوسری طرف جو دوسری مدد تھی وہ اتنی نہیں دلا پائے کسانوں کو جو ملنے چاہیے تھی تو ایک بڑا مددہ ہے اس پہ جو پرتیاشی پبلک میں بات کرے گا جو پرتیاشی اس پہ اپنی بات رکھ پائے گا کسانوں کو سنتوست کر پائے گا وہ وقتی جو ہے ووٹ لے جائے گا تو کل ملا کے بڑی استثیتی تکر کی بنتی دیکھتی ہے ایک اور خاص بات کے پائٹی کے اور یہ دیکھا جائے کہ وقتی قد بھی آج کل کہنے کے آقلن لوگ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ صدیر گپتہ جی میں یہ خاصیت ہے یا ان کا یہ ویک پوائنٹ ہے اور یہی بات منعکشن اٹراجن کے لیے ان کی کیا خاصیت ہے اور ان کے کیا ویک پوائنٹ شامر ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے دیکھئے اس چناؤں کے اندر یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے ہم لوگ اس سمیں گاؤں میں جا رہے ہیں تم بھی گئے گاؤں میں میں بھی گیا ہم لوگوں نے قریب قریب ایک بار پورا سنسلی شدر گھوم لیا اور کہیں نہ کہیں اس بات پر ویچار چل رہا ہے منعکشن اٹراجن کی یہاں تک بات ہے جو ان کی گانی وادی چھوی ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو اپیل کر رہی ہیں دوسری خاص بات یہ ہے کہ منعکشن اٹراجن کو لے کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی پہنچ سیدھے راہل گانی تک ہے سیدھے پریانگا گانی تک ہے اگر سنٹرل میں سرکار میں بدلہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ نشید طور پر سنسلی شدر کو مل سکتا ہے اس کے ٹھیک اولٹ صدیر گپتہ جی کی بات کرے تو بھئی وہ لوکل لیڈر ہے منصور کے رہنے والے ہیں وہ یہی کہیں لیکن ان کا جو پیچھلا کارکل گیا جو انہوں نے جس گاؤں کو گود لے رکھا تھا ان اس گاؤں میں بھی مکمل وکاس نہیں ہو پایا وہاں بھی ناراضگی لوگ یہ کہتے عام طور پر سنے گئے سنسلی شدر میں کہ پانی کے ٹینکر دینے اور یاتری پردکشاہ بنانے گلا کوئی بڑی اپلدی صدیر گپتہ کی نہیں ہے ہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی جو ووٹ مانگ رہی ہے وہ موڈی جی کے نام پر مانگ رہی ہے سرجیکل سٹائک پر مانگ رہی ہے پاکستان پر مسود اذر پر جبکہ یہ مدے مجھے شہروں میں تو پروبہ بھی دکھتے ہیں لیکن جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مندی کا مار جو جنسوں کے بھاہ ہوئے لہسون کے بیاج کے دھنیے کے وہ جو گراورٹ آئی ہے بڑے پیمانے پر تو کسان اس پر سوال کرتا کی ایسا کیوں ہوا تو گاؤں کے اندر جو ان کی اپنے مددے وہ کہیں نہ کہیں جور پکڑتے دکھ رہے ہیں میرے کو بہت ساری چیزیں ہوای پٹی کی وکاس کو لے کے بہت ساری باتیں ہوئی تھی یہاں چھوٹا ایرو ٹرم بنے گا لائٹ ویٹ ہوای جاز اترہ کریں گے یہ ہوگا ہوگا سیسے ایک فیکٹری کی بات چلی چمبل کا پانی کا مددہ بڑا مددہ ہے آج تک بیس سال کے اندر دو ہزار کروڑ کی پانسو چموالیس گاؤں کے اندر پانی پہنچانے کی بات ہوئی لیکن وہ کہیں بھی نہیں پہنچ پایا چاہے کاؤں رہے سو چاہے بی جی پی ہو تو کل ملا کے اس سنسائشن میں مجھے مددوں پہ بات ہوتی نظر آتی ہے اور مددوں پہ بات ہونی چاہیے ون ٹو ون بات ہونی چاہیے کہ عام لوگوں کے کیا مددے کسانوں کے کیا مددے ہیں سینٹیمنٹس کی جگہ بہنوں کی جگہ اگر مددوں پہ بات ہوگی تو ریزلٹ اچھا آئیں گے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کئی نہ کہ شدر گپتہ بھی موڈی جی کے نام پہ سوار ہو کر کہ کئی نہ کہی اس بار چناؤ پار لگانے میں لگے ہیں اور دوسری طرح اگر مناکشن اٹراجن کی بات کر رہے تو کیا وہ لوکل مددوں پہ چناؤ لٹری ہیں کیا وہ اپیل کریں گے اور کیا فرق آپ کو لگتا کہ ان سے آئے گا دیکھیں کہیں نہ کہیں جو ہوا کا رخ ہے جو ماحول ہے وہ ماحول سرجیکل اسٹرائک اور موڈی جی کے نام پہ چل رہا ہے مناکشن اٹراجن کے کیمپین میں میں نے اس بار ایک خاص بات دیکھی جو میں آپ سبھی وائس آف ہمپی کے درشکر سے شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے جو اپنا چناؤ صدیر گپتہ کے پہلے شروع کر دیا اور انہوں نے یہ چائلڈ بنایا ہے کہ ہر پنچات مکھیالے پہ وجائے گی جتنے بھی ویدان صفحہ شدریں ہاتھو ویدان صفحہ کی جتنی پنچاتیں ان مکھیالے پہ پہنچے گی ان پنچات مکھیالے پہ وہ آس پاس کے گاؤں کے لوگوں وہ ہمیں اکھٹا کر کے ان سے سموات قیم کر رہی ہیں ان کے مدعب بات کر رہی ہیں ان کی پریشانیوں پہ بات کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات ان کے حکمے جاتی دیکھتی لیکن دوسری طرف میناکشی نٹراجن کا ڈرابیک بھی کم نہیں وہ عام طور پہ جو ہے تو ای میل کرنے کی بولتی ہے یا ایس ایم ایس کرنے کی بولتی ہے پرزنٹ ٹائم میں جنتا ہی جاتی تتکال رہت کسی کو کوئی سمجھ سے بھی فون اٹھایا پولیس کو لگایا لگایا لیکن ان دنوں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میناکشی نٹراجن نے اپنا جو پورانا اچرانتہ اس کو کافی بدلہ ہے اس سمیں جب لوگ گاؤں میں ان سے فریاد کرتے ہیں کسی کی شکایت کرتے ہیں کوئی اپنی بات رکھتے ہیں تو وہ تتکال ادھیکاریوں کو فون لگاتی ہیں ان سے بات کرتی ہیں کہ یہ کام کیجئے یہ کیوں نہیں ہواں گاؤں میں پانی کیوں نہیں بچا لائٹ کیوں نہیں بچی تو ایک بڑا بدلہ ان کے چدیتر میں ان کے سبھاؤں میں نظر آرہا ہے دوسرا وہ پنچات مکھالے تک جا رہی ہے صدیر گپتہ نشتی طور پر سرجی کے لیسٹائک اور موڈی جی کی نام پر سوار ہے دوسرا پر یہ مان کے چلتے ہیں کہ بھاردی جنتہ پارٹی کا بوتلے وال کا سنگٹن ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے آٹھ میں سے ساتھ ویدھائک ان کے ساتھ ہے اور اس بات کا اثر نامانکن ریلی میں ضرور دیکھا صدیر گپتہ کی جو نامانکن ریلی تھی اس میں بھیڑ کافی تھی جبکہ میناخشی نٹراجن کی نامانکن ریلی میں بھیڑ اپیکشہ کرت کم تھی سادن سنسادن بھی کم تھے چونکہ بیجے بھی سرکار میں رہی تو سادن سنسادن آتھا ہے ان کے پاس آریجمنٹ آتھا ہے کار کرتا ہوگی بڑی فوج ہے یہ چیزیں نشتی طور پر صدیر گپتہ جی کے فیور میں جاتی دیکھتی لیکن جس طرح میناخشن نٹراجن میدان میں چل رہی ہے گاؤں گاؤں جا رہی ہے دور ٹو دور بات کر رہی ہے اور مجھے ایک سوچنا اور ملی ہے کہ قریب دو سو سے زیادہ لوگ جو دیج بھر کے الگ الگ حصوں میں جو کانگریس کے لوگ ہیں وہ وہاں کا چناؤں نپٹا کے اس سنسادن شدر میں مورچہ سمال چکے ہیں اور وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کا کام کر رہے ہیں وہ کانگریس کرتا اور روز صبح اٹھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ وارڈ میں جاؤ پرشی باٹو دور ٹو دستک دو ہم نے نیمچ میں بھی دیکھا ہے کانگریس کے لوگ شام کو گھروں پہ جاتے ہیں جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ میناخشن نٹراجن کو بوٹ دینا تو کل ملائک اگر دونوں طرف سے دیکھا جائے شام تو ٹکر کڑی ہے ایک طرفہ مقابلہ نہیں مانا جاتا ہے دم دونوں طرف سے لگے گا اب جو ہے لوگ صبح چناؤ اپنے لگ بھگ لاسٹ چرن میں ہم لوگ کیا چناؤ اور انیس موئی کو ہمارے ووٹ ڈلنے والے وی آئی پیو کا آنا جانا بھی اب شروع ہوا ہے پہلا دورہ کھینے کے ہمیشہ یہاں کرنے والے ہیں اس کے بعد میں پرینکہ گاندی کے بھی پروشتاوی دورہ یہاں پہ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کے وی آئی پیو کا آنا شروع ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ماحول گرمائے گا اور چناؤ اپنے پروان چنے گا شام نشت طور پر ماحول گرمائے گا اور جب بھی بڑا ویکٹی آتا ہے تو وہ وہاں کے علاقے کے سینٹیمنٹس کو پرباویت کرتا ہے اور امیشہ کی اگر بات کرے تو وہ ہارڈکور ہندوت کے پرتیق ہے اسی لئے بھارتی انتہ پارٹی نے جو ان کی عام صبح کی جگہ چنیئے وہ مناسہ چنیئے مناسہ اپیکشہ کرے دوسرے ویدان صبح شتوں سے زیادہ ہندو وادی منا جاتا ہے تو وہ اس مناسہ کی سرزمین سے جو کچھ بات بولتے ہیں تو نشت طور پر پارٹی گار کرتا تو موبلائز ہوتے ہی ہیں سنسری شتر میں بھی ان کی بات جاتی ہے تو اس سے کہیں نہ کہ مناستتی پر بڑا اثر پڑتا ہے پریانکا گانڈی اس سمیں کانگریز کی سٹار پرچارہ کے اندرا گانڈی جیسی دیکھتی ہے اور یہ جو سنسری شتر کا علاقہ ہے ہم پرانا اگر دیکھیں راہل گانڈی کا راجیو گانڈی کے جو دورے رہے سونیا گانڈی کا جو دورہ رہا تو ان کے ہر دوروں میں بھاری بھیڑ جوٹی ہے اپار بھیڑ جوٹی ایسی استدھی کے اندر نشت طور پر اگر پریانکا گانڈی آتی ہے تو محل تو گرمائے گی اور اچھا سر آئے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے لوگ سبا جو پورا سینیاریو بتائے گے کس رکے کے حالات بنیں گے کیا استطیعہ جو ہے آئینے والے چناؤں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کس رکے کا مقابلہ جو سانسہ سودیر گپتہ اور منعکشن اٹرائجن کے بیچ ہو سکتا ہے سامجاتی کا سمیگران بھی انہوں نے بتایا ہے ساری چیزیں انہوں پر انہوں نے اپنا انالیسس کیا ہے کس کا پلس کس کا مائنس سب بتایا ہے لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون اس میں پلس رہ پائے گا آئینے والے چناؤں میں اور کون اس میں مائنس ہوگا مائنس ہوگا میرے سیوگی کیمرہ میں دیپک کاتے بھائے کے ساتھ فائس او ایم پی کے لیے شام گوڑ چر